بسم اللہ الرحمن الرحیم زی جناب الحمدللہ آج ہم اپنا پانچوہ پائرہ جو ہے وہ سٹارٹ کریں گے اور ہم آیت نمبر الحمدللہ پڑی اور اس سے باب شروع کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ النسان سے بہترین درگی سے جو کچھ ہمیں سکھانا چاہتا ہے وہ ہم اس سے سیکھ چاہے اور انشاءاللہ اپنے زندگیوں کو اس سے بہترین بنالیں اور دوسروں کے زندگیوں کو بھی بہترین بنا سکیں نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلو الاقداد من لسانی يفقه قولی رب سدن علماء اللہم فطحنا في الدین اللہم انی اسألکا علما نافعا ورسطا قیبا وعمل متقبلا آمین يا رب العالمين الرجال قوامون على النساء بما فضل اللہ بما فضل اللہ بعدهم على بعد مرد عورتوں پر قوام ہے اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مردوں کو ایک درجہ دے رہے ہیں اسے پیچھے ہم نے بھی پڑھا الحمدللہ وہاں پر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ مردوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک درجہ دیا ہے کیا درجہ ہے وہ اور کیوں دیا ہے ظاہر سے بات ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے حکمت سے ہمیں بتایا کہ مرد حضرات جو ہے وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ ملک کرتے ہیں کماتے ہیں اور ان کی کیر ڈیکنگ کرتے ہیں نانفقہ کے ذمہ داری لیتے ہیں تو بیسکلی یہاں پر وہی میننگز ہیں جو ہم پیچھے پر چکے ہیں کہ وہ جو درجہ تھا وہ بھی اسی بنا پر تھا اور قوام بھی اسی بنا پر ہی کہا جائے بیسکلی قوام یا قیم جو کسی فرد یہ ادارے کا نظام سنبھالتا ہے یعنی کہ جو مینجر ہوتا ہے جو نظام کو درست طریقے سے چلاتا ہے اس کی حفاظت و نگہبانی کرتا ہے لوگوں کے ضروریات کا خیال رکھتا ہے تو بیسکلی کیا ہے کہ سبحانت اللہ کیا فرمارا ہے کہ ایک مینجر ہے اس ہاؤس کا جو ہاؤس کے اندر تمام ذمہ داریوں کو کرتا ہے کیا لانا ہے کیا چیزیں جو ہیں وہ گھر میں خرچ کرنی ہے بچوں کے لئے کیا کرنا ہے بیوی کے لئے کیا کرنا ہے تو ایک مرد بسکلی کیا کرتا ہے ناصبیہ کی ضروریات پوری کرنا بلکہ ان کی پروٹیکشن بھی کرنا بچوں کے ساتھ پروٹیکشن کرنا بیوی کے ساتھ پروٹیکشن کرنا ایون کہ اس کے جو اگر بہن بھائی یا پیرنٹس ہیں تو ان کی ساتھ بھی پروٹیکشن کرنا اللہ سبحانت اللہ یہاں پر مرد کو ایک درجہ اباف کیوں دیا ہے بکوز اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں جیسے آپ دیکھیں نا بہت سارے اہدوں میں آپ دیکھتے ہیں رانکز ہوتے ہیں اور وہ رانکز کیوں ہوتے ہیں یا گریٹز کیوں ہوتے ہیں کہ یہ سیونٹین ٹرین ہے یا نائنٹین گریٹ ہے یا پر یہ جو ہے فلان جو ہے وہ بریگیڈیہ ری جانل یا کانل کا رانک ہے اس کا تو بسیلی رانکز کس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے پاس ذمہ داریاں زیادہ ہوتے ہیں تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پر مردوں کو رینک اپ کیا ہے اور اس لیے کیا ہے تاکہ اللہ نے جو ذمہ داریاں ان کو دے رکھی ہیں بہت ساری تاکہ وہ ان ذمہ داریوں کو بہترین طریق سے نبھائیں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہے ہیں کہ مرد عوام ہیں کیوں اس بنا پر کی بیچارہ مرد گھر سے نکلتا ہے کمانی کے لیے جاتا ہے تو جتنا میں کم آتا ہے کہ سارا کے سارا اپنی ذات کا خرچ کر دیتا ہے تو کچھ اپنے بیوی و بچوں کو گھر کو نہیں دیتا ایسا تو نہیں ہوتا نا بچارہ وہ خود اپنے لیے شاید کچھ کمی خرچ کرتا ہوگا اپنے لیے وہ کمی کپڑے بناتا ہوگا اپنے ضروریات کے لیے وہ کمی چیزیں نکالتا ہوگا مگر جتنی وہ اپنے بچوں کے لیے اپنے بیوی کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے اپنے گھر کے لیے خرچ کرتا ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی اس کا ایک رینکھائے کرنے کا وجہ بتا رہے ہیں بس جو صالح عورتیں ہیں یعنی بس جو نیک عورتیں ہیں وہ کون ہوں گی وہ اطاعت شار ہوتی ہیں یعنی کہ وہ ان کو اُبے کرتی ہیں ان کو جو ہے وہ نو نہیں کہتی ان کے کاموں میں یا ان کی حقوق میں تو وہ اطاعت شار ہوتی ہیں مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت اپنے گرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں یعنی کہ یہاں پر عورت کا بھی ایک رول بتایا جا رہا ہے مرد کے اپسنس میں وہ اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہیں مرد کے مال کی حفاظت کرتی ہیں اس کے بچوں کا کیا ٹیک کرتی اس کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں اور کسی کو اس میں سے کچھ بھی چرانے لوٹنے یا اس کو ضائع کرنے نہیں دیتی تو بسیقلی عورت کا کام کیا ہے کہ وہ جو مرد بچارہ کاما کر لے کر آ رہا ہے کھر میں لگا رہا ہے دے رہا ہے بنا رہا ہے سوارہ سف کر رہا ہے تو اس کی جو ہے وہ پروٹیکشن کر رہی ہوتی ایک طرح سے تو بسیقلی یہاں پر گاڑی کے دو پئیے بتایا جا رہے ہیں ایک پئیہ بھی اگر بیکار ہو جائے ناکارہ ہو جائے صحیح کام نہ کرے تو گاڑی نہیں چلتی تو بسیقلی اللہ سبحانتہ اللہ یہاں پر ایک ساملی یونٹ کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے اس ساملی یونٹ میں ایک کی ذمہ داری ہے جس کی زیادہ اس کا عہدہ بھی تسلیم کریں اس سے اس کو عبے بھی کر لیں اگر وہ کبھی کچھ حکم دیتا ہے تو ٹھیک ہے تو یہاں پر رسماند کیا فرمارے کہ عورت جو ہے بحقوقی فاسد کرتی ہے اور جن عورتوں سے وَلَّا تِتَخَافُونَ نُشُوزَهُن اور اگر کچھ عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو اور بسیقلی یہاں پر نشوز اس کو کہا جا رہا ہے نشوز کے معنی ہوتے ہیں کسی عورت کا اپنے شوہر کو حق نہ دینا بے وفائی کرنا اپنے شوہر کے بجائے کسی اور کی طرف راغب ہونا یہاں پر نشوز سے مراد کوئی عام بتا میزی نہیں ہے عام کہے نہیں ہے کہ میں کھانا نہیں پکاؤں گی میں گھر کے دیکھ بھال نہیں کروں گی وہ بھی کہیں کہیں کچھ معنی میں وہ نشوز بھی ہوتا ہے مگر بیسکلی یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ کس بات پر ہو رہی ہے کہ نشوز یہاں پر عورت کا اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا یا اس کا حق نہ دینا کہ کسی اور کی طرف راغب ہونا ہے یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی عورت سے یعنی اپنی عورت سے سرکشی کا اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ ان کو سمجھاؤ ان کی کوئی کانسلنگ کرو ان کو سمجھاؤ کہ وہ غلط ہے رہی ہیں اگر وہ پھر بھی نہ سنے اور نہ مانے تو پھر ان کو خوابگاہوں میں علیہ دا کرو یعنی کہ ان سے بستر علیہ دا کرو ان کا کمرہ شیئر نہ کرو ان کے ساتھ اب کمرے سے علیہ دا ہو جاؤ اور یہ ایک عورت کے لئے بہت ہوتا ہے کوئی شخص کو کمرے سے وہاں نکل جائے تو اور اگر اس سے بھی سادہ بات نہ بنی اور بات نہ سمجھ آئے تو پھر بد ریبو ہون تو پھر ان کو مارو بھی کہا گیا آپ دیکھیں نا یہ بے وفائی کی سزا ہے عام کسی جرم کی سزا نہیں کر جاری یہاں پہ کہ وہ کانا نہیں پکاتی تو مارو وہ بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر رہی تو مارو وہ بات نہیں سن رہی تو مارو یہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا issue discuss کیا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں نا اگر عورت کا نشوز address نہ کیا جائے یا اس کی بے وفائی کو جو ہے وہ simple اس پر بات ہی نہ کی جائے اس کے نقصانات کیا ہوں گے اندائن گھر توٹ جائے گا نا گھر میں فساد ہوگا اس کی وجہ سے یہاں پر ہمیں کیا سمجھایا جائے بسکلی کہ عورت کے نشوز کے نقصانات بہت ہوتے اس لیے آئندہ کی نسل متاثر نہ ہو گھر نہ توٹے گھر میں فساد نہ ہو اس لیے اس عورت کو جو ہے وہ فوراں تب سمجھانی گوشش کی جائے اس کو تھوڑا سا جو ہے ان کے ساتھ جو ہے ساماملہ رکھا جائے تاکہ وہ بات سمجھ جائیں اور پھر بھی نہ سمجھ پائیں تو پھر ان کو پھر ایک جو ہے وہ بدربو ہن کبھی کی بات بھی آتی ہے بگر ابن عباس کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں کہ کیسے مارو یا کیسے کرو تنبیہن جیسے کہ مسواق یعنی کہ مسواق آپ نے دیکھا کتنی چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور اس سے کہا گے کہ تنبیہن یعنی کہ درانا ہی ہے صرف مراد یہاں مارنا اور بڑے بڑے ڈنڈوں جوتوں اور لاکوں سے مار مار اور اس کو ادموہ نہیں کر دینا یا مار نہیں ڈالنا بلکہ سمجھانے کے لیے یا اس کو دھرانے کے لیے جو ہے وہ ایک نسباق کی لکڑی سے جو ہے وہ اس کو دکھایا جائے کہ اس سے جو ہے لگایا جائے بس جی سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ اس سے زیادہ نہیں کیونکہ آپ دیکھیں نا پیچھے ہم پڑ چکے ہیں بہت تفسیر سے طلاق کے معاملات کو کہ جہاں ایک گھر نہیں چل پاتے ایک دوسرے کے ساتھ میں پھر کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا تو پھر الگ کر دیا جائے اور بری بری گالیاں بب کر کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت اچھا طریقہ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے دو رہے دوسرے کی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور ساتھ لے کے چلیں اگر کئی ساتھ چلنا مشکل ہو جائے کوئی نشوز آ جائے تو پھر بہتر کیا ہے کہ اس بات کو پہلے سخ سمجھانے کی کوشش کیا جائے طریقہ کار ڈسکس کیا جائے اور اس کے بعد اگر پھر بھی ان تینوں سٹیپس کے بعد ایک عورت نہ سمجھے تو پھر لاسٹ سٹیپ کیا ہے پھر اس کا عورتنا راستہ الگ کر لیا جائے بس یہی طریقہ کار ہے ٹھیک ہے اس کو مارنا پیٹنا اس کو جلا دینا آگ لگا دینا یا اس کو ہاتھ مو توڑ دینا زمجیروں سے بان کے رکھ دینا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بالکل بھی نہیں کہا ہم نے کرنے کے لیے اور ہمارے ہاں اس قسم کے بہت ساری بات ہیں جو ہمارے اس معاشر میں بہت عام ہیں تو آپ دیکھیں اس کو ایڈرس کرنے کا مقصد کیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تاکہ ایک نسل کی حفاظت کی جائے کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک ہی مرد کی طرف راقب رہے تاکہ اس کی نسل میں کوئی بھی خرابی نہ آنے پائے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کو نہیں ماریں گے یعنی کہ عورت اگر اس کا کریں گے تو اس کو ماریں گے نہیں بلکہ سمپل صافتر طریقہ بتا دیا گیا الگ ہو جائیں گے راقب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نیک بیوی کے خوبی کیا ہوتی ہے کہ دنیا کی بہترین مطاب جو ہے وہ ایک نیک بیوی ہے یعنی کہ اگر واقعی میں انسان کو لگے کہ ایک ایسی بیوی جو گھر میں آتے ہی شہر پر خوش کر دے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اچھا برطاہ کرا دیکھیں اتنا اچھا ایک اچھا ماحول رہتا ہے گھر میں بچوں کا بھی ہزبن وائف کا بھی اور ایک خوشی کی فضاء رہتی ہے اور وہ ہی گھر میں ایک تنشن کی فضاء رہے تو کیسا رہے گا تو عفظ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ چار چیزیں خوشبختی کی علامت ہوتی ہیں جس میں نیک بیوی کھلا گھر نیک ہمسایہ اور اچھی سواری اور اسی طرح چار چیزیں بدبختی کی علامت بھی ہوتی ہیں جیسے بری بیوی تنگ گھر برا ہمسایہ اور بری سواری ٹیک ہے کیا مطلب چلہ ہمیں یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں اچھی اور بری دونوں ہی ہوتی ہیں اور پیچھے ہم نے کیا سیکھا کہ بہت سے چیزوں کو اگر اوور لوگ کر لیا جائے تو کچھ چیزیں تو اچھی سب ہی میں ہوتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ پھر گزارہ ہو ہی جاتا ہے پھر اگر وہ تمہاری مطیح ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دس درازی کے بہانے نہ تلاش کرو یعنی اب تو ہاتھ کھل ہی گیا ایک دفعہ مار کے تو اب تو لگانے کی دیر بھی نہ کرو کہ فٹا فٹ جو ہے وہ تھپڑے اور چانٹے اور خونسے اور لاتے جو ہے اور شروع کر دو یہاں کے وہ ہی کہا جا رہا ہے کہ خواہ مخواہ ان پر تلاش کرو ان کو مارنے کی کہ اب ان کو مارنے ضروری ہے بہت سے مرد زیادی کہتے ہیں اس عورت کا علاج تو پٹائی کے بہغیر اس عورت کی سمجھی بات نہیں آتی ہے جب اس کو دو تھپڑنا لگا دے جائیں اس کو بات سمجھ نہیں آتی ہے اور یہ بہت غلط عادت ہے جب ایک دفعہ ہاتھ چھوڑ دیتا ہے نا مرد اس کے بعد اس کے دوبارہ ہاتھ رکنا مشکل ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو روکنے کیلئی کہا ہے اپنے ہاتھوں کو نہ کہ یہ کہ اٹھانے اور چلانے کیلئی کہا ہے اور یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تار یعنی یہ جان لو کہ آج تم عورت کو کمزور سمجھ کے اس کو مسلم سمجھ کے مارے چلے جا رہے ہو تو تم یہ سوچ لو کہ اوپر اللہ بھی بیٹھا ہے تمہیں بھی کوئی مارنے والا بیج ہی دے گا وہ یا اس کے پاس جاؤ گے تو وہ بھی تمہاری حتمہ بتا دے گا تمہارے اس جروع کی سزا کے بارے میں اور اگر تم لوگوں کو کہیں می اور بیوی کے تعلقات بگر جانے کی تندیشہ ہو ایک حکم مرد کرشداروں میں سے اور ایک عورت کرشداروں میں سے مقرر کر لو وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمین موافقت کی صورت نکال دے گا اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے یعنی کہ اللہ کو تو خبر ہے ہی کہ کون شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے اصلاح کرنا چاہتا ہے یا صرف جو ہے وہ اصلاح کے نام پر فساد کر رہا ہے اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناو ماں باپ کے ساتھ نیک برطاؤ کرو حرابرداروں اور یتیموں اور مسکنوں کے ساتھ اس میں سلوک سے پیش آؤ اور پڑوسر شدار سے اجنبی ہمسائے سے پہلو کے ساتھی اور مسافر سے اور ان لوڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں احسان کا معاملہ رکھو یقین جانو اللہ کسی اعتشخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی کا فخر کرے اللہ سبحانہ تعالی نے یہاں پر ہمیں تقریباً دس چیزوں کے نام بتانے کے بعد کہہ دیا کہ ان سب سے احسان کا معاملہ کرنا ہے ان سب سے بہترین معاملہ کرنا ہے اور اتداء کہاں سے کی ہے اللہ سبحانہ تعالی نے اپنی ذات سے یعنی کہ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی احسان کیا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں اور کسی کو شریف نہ ٹھہرائیں خصوصاً آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم پیچھے بھی ہم کل سوشل انٹیلیجنس پڑھ رہے تھے اور یہ بھی آپ دیکھیں سوشل نیٹورک کے سارا جو ہمارے آس پاس موجود ہے اور خصوصاً آپ دیکھیں سوشل نیٹورک میرا اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں کیا بتایا ہے لیکن وہ تمام لوگ جو ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ بھی شامل ہے جیسے کہ ایک ٹیم کے ممبرز سارے کے سارے سے بھی ہم الحمدللہ آپ کے سامنے جو پرگرام ہم نے یہ رکھا ہے تو ہم سب کی ایک پورے ٹیم ہے جیسے تجوید ہے اس کے ساب پوری ایک ٹیم ہے بنیوی جو آپ کے سیسمنٹ دیکھتی ہے جو آپ کی تجوید کی چیزیں فائل سنتی ہے اور باقی آپ کے تیننس لگاتی ہے پلس جو لوگ یہاں پہ گروپس میں جو آپ کے ساتھ پرڈکٹس شیئر کرتے ہیں پلس جو تجوید پڑھا رہے ہیں پلس جو قرآن سمجھا رہے ہیں یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے بیسیکلی تو یہاں پہ کیا کہا جا رہے ہیں کہ جو لوگ ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں ٹیم کا حصہ ہو تو ایک دوسرے کے مددگار ہوں تو یہ انسار اللہ ہیں بیسیکلی ان کو بھی کیا چاہیے آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ بہترین معاملہ کریں اور سب سے پہلے آپ دیکھیں بہترین معاملہ کرنے میں اللہ سبحانہ وتعالی آگے بھی انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے کہ سلام میں پہل کرنا کہ مسکرا کے بات کرنا ان کی محنت کی قدردانی کرنا اور اجنبی لوگوں سے نہیں جن کو ہم جانتے نہیں ہیں جن کو سیماری نام ہی سنکھا سنا ہے ان کے بارے میں بھی ان سے خوبصورت ان سے معاملہ کرنا تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی آگے یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ سوشلی انٹالیجنٹ وہ لوگ ہیں جو خاص طور پر اپنے سوشل نیٹورک کا بہت خیال رکھتے ہیں اور اپنے ایڈ گیرد میں ہونے والے لوگوں کے ساتھ بہترین ریلیشنشپ رکھتے ہیں اور آپ دیکھیں یہی چیزیں جب نہیں ہوتی جب تو سوشل انجسٹس ہوتا ہے اور سوشل انجسٹس ہوتا جب کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں سوسائیٹی میں کتنا بڑا جو ہے ایک نسحاب کی ریٹ ہو جاتا ہے کہ جہاں پر لوگ دوسرے کا حق نہیں دیتے تو لوگ حق چھیننے کیلئے نکل پڑتے ہیں تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ سوشل انٹالیجنٹ وہ لوگ ہیں جو اپنے سوشل نیٹورک کا بہت خیال رکھتے ہیں بہرحال یہاں پر مزید اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرما رہی ہے اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس کا چھپاتے ہیں یہ بخل کے بات ہو رہی ہے تو بلکہ بخل کا تعلق کس جس سے ہوتا ہے بخل کا تعلق مال سے بھی ہوتا اور قول سے بھی ہوتا ہے یعنی کہ بعض وقت اپنا مال ہم کسی کو کسی کو خرچ کرنے دینا نہ ہی کسی اور کسی شیئر کرنا اور جب بات سے آ جاتی ہے بات بخل کے تو آپ دیکھیں بہت سے لوگ سلام نہیں کرتے بہت سے لوگ کسی کو مسکر آ کے نہیں دیکھتے ہے نا یعنی کہ پتہ نہیں کس بات میں وہ ایک میں ٹینس رہتے ہیں یا پھر جو ہے وہ اپنی ہی زندگی میں یا اپنی ہی مسئلے میں تنے الجھے رہتے ہیں تو ان کو ہوش ہی نہیں رہتا کہ مسکرانا ہے بھی بخل اور حد سے زیادہ بزدل ہونا ہے یعنی کہ بخل کرنے والوں کی مثال ایسی شخص کی ہے جو ایسا لباس پہنتا ہے جو اس کو جکڑ لیتا ہے اب یہ پہ تنگ لباس پہنے جب بعض اوکر ٹیلر ہمیں کچھ ایسے لباس سی کے دے دیتے ہیں جو ہماری اصل سائز کا نہیں ہوتا اور وہ کتنا تنگ ہو جاتا جسم پہ افیٹ ہو جاتا ہے جسم پہ کتنا برا لگتا ہے وہ جسم پہ برکل تنگ ہو رہے ہوتے ہیں ہم پسے بے لگ رہے ہیں اس میں تو بخل بیسیکلی کیا ہے ایسا ہی لباس ہے جو ہمیں جکڑ کے رکھا ہوا اس میں یعنی کہ جو مال اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسروں کو خرچ کرنے کے لیے دیا ہے اس کو ہم دوسروں پر خرچ ہی نہیں کر رہے ہیں اپنے ہی ساتھ لگائے رہے ہیں اس کو تو یہاں پر بخل کے بارے میں بات پتہ چلتی ہمیں ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا پن عذاب مہایتا رکھا ہے وہ لوگ بھی اللہ پنا پسند ہے جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ ہی روزی آخرت پر سچ ہی ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اس سے بہت بری رفاقت محسر آئی آخرین لوگوں پر کیا آفت آ جاتی اگر یہ اللہ اور روزی آخرت پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اگر یہ ایسا کرتے ہیں تو اللہ اسے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہ جاتا اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا یعنی کہ اللہ ظالم نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں وہی ہم اپنے کیے کا بدلہ ختم آتے ہیں اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اسے دو چند کر دیتا ہے انہیں کہ دوگنا کر دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے اس کو بڑا عجر عطا فرماتا ہے پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور لوگوں پر تمہیں یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور ان کی نافرمانی کرتے رہے سمنہ کریں گے کاش زمین پھڑ جائے اور وہ اس میں سما جائیں تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے کہ جو کوئی بھی نیکی کرنے کے بعد یہ سوچیں کہ انگنت نیکی کرنا بغیر گنیں کسی کو دینا تو کہتے ہیں کہ جو لوگ گن گن کر دیتے ہیں لوگوں کو تو اللہ بھی ان کو گن گن کر دیتا ہے جو لوگوں کو انگنت دیتے ہیں تو اللہ بھی ان کو انگنت ہی دیتا ہے جسے ایک دفاع تھا عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ گن گن کے نہ دیار کرو اس لئے تمہیں بھی اللہ گن گن کر دے گا اس لئے ہمیں بھی ابھی دینا ہو تو اس کو لوگوں کو ہم انگنت ہی دیں صرف سے تاکہ ہمیں بھی اللہ کی طرف سے امید ہو کہ وہ بھی ہمیں انگنت ہی دے گا اور وہاں یہ اپنی کوئی بات اللہ سے میں اچھا پاس ہتیں گے یا ایوہا اللہذین آمنوا لا تقربوا الصلاة اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو آپ دیکھیں ایمان والوں سے خطاب ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اور پیچھے سم کئی بار سورہ علم ران میں سورہ البقرہ میں سورہ نسا میں مسلسلم پڑھتے جا رہے ہیں جہاں جہاں مدنی صورتیں ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ایمان والوں کو خاص کر مقاطب کر کے بات کرتے ہیں یعنی کہ ہم سب سے اللہ تعالیٰ مقاطب اور کہاں کہہ رہے ہیں اے ایمان والے ہو اے ایمان لانے والوں یا اے مومن مان جانے والے لوگ ہو تم سے بات کی جا رہی ہے اور کیا کہا جا رہا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جبکہ تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ غسل نہ کر لو اللہ یہ کہ راستے سے گزرتے ہو یعنی کہ ابھی مزی سے گزرنا ہو تو پھر ایسی حالت میں صرف گزرنا ہی ہو کوئی اور راستہ نہ ہو تو گزر کے جایا جا سکتا مگر وہاں پہ رکھا اور کہہ رہا نہیں جایا جا سکتا یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالی یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ نماز سے پڑھی جائے تو اس کا مطابق کہ نماز سمجھ کے پڑھی جائے خوش اور حواس میں پڑھی جائے کہ پتا چلے کہ بندہ کیا کہہ رہا ہے اور وہاں آپ دیکھیں تو بہت وقت ہم نماز بہت ہی حسن میں پڑھے ہوتے ہیں یا بہت ہی کسی کاموں کے بوجھ یا ذمہ داریوں کے پڑھے ہوتے ہیں تو بعض وقت ہمیں نماز میں رکھتے ہیں بھول جاتی ہیں آیتیں بھول جاتی ہیں اور ہم بار بار سجدہ صحب کرتے رہتے ہیں تو کیا ہے ایسی بتا ہم چھیک ہے سجدہ صحب ہم کر سکتے ہیں یہ سامانہ نہیں ہے کرنا مگر وہی باتیں ہیں کہ ہر وقت ہر نماز ہماری عصرہ ہو رہی ہو ہم بار بار چیزیں بھولی رہے ہو تو اپنے دماغ کو اتنا حاضر رکھنے چاہیے اور روش آواز میں رہنے چاہیے کہ ہم نمازوں کو صحیح ادا کر سکیں اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آیا کہ تم نے اور تو سلمس کیا ہو اور پھر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مساح کر لو بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے فَتَيَمَّمُ فَيِّدًا فَيِّبًا اَفْمْسَهُ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ طریقہ بھی بتا دیا اور کس سے تیمم کہنا ہے وہ بھی بتا دیا ٹھیک ہے انہیں کہ مٹی سے تیمم کیا جائے گا اور کیا تیمم کا طریقہ ہوگا کہ اپنے چہرے اور ہاتھ پر ہاتھ پھیننا ہوگا یعنی کہ زمین کو چھوا اور اس پہ ہاتھ لگایا مٹی پھوک دی اور اس کے بعد تیلے ہاتھوں پر اس کے بعد چہرے پر پھیل دی بس مکمل ہے ہمارا تیمم ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہے کہ یہ دونوں ہی ہمارا غسل اور نماز دونوں کے لیے ہی ہمارا تیمم کافی ہو جائے گا اگر کہیں پر پانی بلکل بھی نہ ملے ہمیں جنابت کے لیے بھی اور ساتھ میں ہمیں وزر نماز کے لیے بھی ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ زمین کو چھوا کرو کیونکہ تمہار کیونکہ تمہیں شفا دیتی یعنی کہ زمین بھی شفا دیتی ہے بعض وقت زمین کے بہت سے چیزیں ہمارے لیے شفا یاب کرنے والی ہیں اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مجھ کو پانچ چیزیں عطا کی گئی ہیں جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے اور مٹی کو پاک پرار دیا گیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں اللہ سبحاندہ اللہ کی طرف سے یہ عطا سلم کی رسالت کی وجہ سے ہمیں اتنی ایک opportunity ملی ہے کہ ہمیں بعض وقت پانی مؤثر نہ بھی ہو تو بھی ہم مٹی سے تیمم اپنا alternate مسل اور وضو کر سکتے ہیں الحمدللہ سمم الحمدللہ پھر کیا کہا گیا کہ پاک مٹی سے کام لو اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کو مسا کر لو بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جنہوں نے کتاب کا علم کا کچھ حصہ دیا گیا تھا لیکن جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا تھا وہ خود گمراہی کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور اگر چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے وہ تمہاری حمایت و مددگاری کے لیے کافی ہے وقفہ باللہ ولیہ وقفہ باللہ نصیر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کافی ہے اللہ مددگار بھی ہے اور دوست بھی ہے وکیل بھی ہے کارساز بھی ہے تو توقع کیا ہے اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا جو لوگ یہودی بن گئے اور ان میں کچھ لوگ ایسے جو الفاظوں کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف کانا ذنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو مور توڑ کر کہتے ہیں سمینا واسینا یعنی کہ سن لیا ہم نے ماننے گے نہیں ہم اور اسما غیرہ مسمائن سن لوں ہم سنی کر دو اور رائنہ یعنی کہ رائنہ اللہ تعالی نے ہمیں سکھایا مگر یہاں پر یہودی کیا کہتے تھے رائنہ کو رائنہ کر دیتے اور کیا کہتے تھے کہ ہمارا گدڑیہ یہ ہمارا چروہ ہے ناؤزباللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا مسلمانوں کو کیا کہہ دیا ان مومنوں کو کہ جو تم کہتے تھے بس وہ کہنا ہی چھوڑ دو بلکہ اس پر جائے کوئی آلٹینٹ ورڈ لے آؤ حالانکہ اگر وہ کہتے ہیں سمینا واتانا اور اسما ونزونا تو یہ ان کے لئے بہت بہتر تھا اور صحیح طریقہ تھا مگر ان پر تو ان کے کفر کی بدولت اللہ کے فٹکار یعنی کہ اللہ کی لانت پڑی ہوئی ہے اس لئے وہ کم ہی امان لاتے ہیں اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی مان لو اس کتاب کو جہاں ہم نے اب نازل کی ہے اور جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تو اس پر امان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں یا ان کو اس طرح لانت زدہ کر دیں جس طرح ہفتے والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا یعنی ہفتے والے کون تھے جنہوں نے اللہ سبحانتہ اللہ جہ حکم تھا اس نے ہیرہ سازی کی تھی اور یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اللہ بس شرک ہی کو معاف نہیں کرتا اس کے سوا دوسرے جس قدر بھی گناہ ہے اور جس کے لیے وہ چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے یعنی کہ شرک کب معاف نہیں کرتا اللہ سبحانتہ اللہ جب ایک انسان اپنے شرک کی حالت نہیں جان دے دے اور اگر وہ دنیا نہیں اپنے شرک سے اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ توبہ کر کے آ جائے اپنے گناہوں کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ شرک بھی معاف کر دیتا ہے اللہ کے ساتھ جس کسی نے کسی کو شرک کھرایا تو اس نے بہت ہی بڑا جھوڑ گھر لیا اور بہت ہی یہ سب گناہ کی بات ہے تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو اپنی پاکیزگی نفس قدم بھرتے ہیں انہیں خود کو بہت پاکیزہ خیال کرتے ہیں حالانکہ پاکیزگی تو اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور انہیں جو پاکیزگی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا دیکھو تو صحیح یہ اللہ پر بھی جھوٹے بہانے جھوٹے افتراغ ہرتے ہیں ایسے جھوٹ تصمیف کرتے ہیں کہ اللہ فرمال ہے کہ یہ تو اللہ پر بھی جھوٹ تصمیف کرتے ہیں اور اسے چوکتے بھی نہیں یعنی کہ رکتے بھی نہیں ہے اور ان کے کھلے گناہگار ہونے کے لیے ایک گناہ حطا یہی کافی ہے یعنی کہ کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کے علمے کچھ حصہ دیا گیا تھا اور ان کا حال یہ تھا کہ جبت اور تاغوت کو مانتے ہیں یعنی کہ بے فائدہ بے حقیقت چیزوں کو مانتے ہیں اور کافروں کے مطالق کہتے ہیں ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہیں یعنی کہ ایمان والوں سے زیادہ وہ مشکوک کہتے ہیں یہ صحیح راستے پر ہیں اور ایسے ہی لوگ جن پر اللہ نے لانت کی ہے اور جس پر اللہ لانت کر دے اس کا پھر تم کوئی مددگار نہیں پاؤگے کیا حکومت نے کہ ان کا کوئی حصہ ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کے کھوٹی کھوڑی تک نہ دیتے پھر کیا یہ دوسروں سے اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا اگر یہ بات ہے تو انہیں معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب وہ حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا تو ہر ان میں سے کوئی ایمان لائیا اور کوئی اس سے مو موڑ گیا اور مو موڑنے والوں کی تو بس جہنم کے بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے جن لوگوں نے ہماری آیت کو معنی سے انکار کر دیا انہیں بالیقین ہم جہنم میں جھوکیں گے اور جب ان کے بدن کے خال گل جائیں گی تو اس کی جگہ دوسری خال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہرے بیٹی ہوں گی جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم کو عذاب دیں گے تو یہاں پہ اس کی بھی ایک بات بھی چاہ رہی ہیں اور جہنم کے ساتھ ساتھی فوراں ہی جنت کی بات بھی کر دی جاری یہاں پہ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جب ان کی خال بدلی جائے گی جہنم میں جہنمی کی خال وہ ستر بالی شوڑی ہو جائے گی اس کی کان کی لوسے گردن تک کا فاصلہ سات سو سال کا ہوگا اس کی ایک دار جو ہے وہ اہد کے پہاڑ کے براور ہو جائے گی اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو لانت کی بات کیوں کر رہے ہیں مطلب ہے کہ وہ رحمت سے دو رہے ہیں اللہ کی ان کو نیکی کی توفیق ہی نہیں ملتی اور کیوں تاغود کی بندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ حال کیوں ہے کیونکہ وہ اللہ کی رحمت سے دو رہے ہیں نیکی کی توفیق نہیں ہیں اور وہ اللہ کے علاوہ دوسرے تاغوت کی بندگی کر رہے ہیں اور اس کے برقس جو ایمان والے ہیں وہ کیا ہیں وہ ایمان لاتے ہیں عملہ صالح کرتے ہیں ان کے لئے جنتیں رکھتی ہیں بے شمار خوبصورت جنتیں مسلمانو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہلِ امانت کے سپرٹ کر دو ان کے سپرٹ کر دو جو امانتیں نبھانے والے لوگ ہیں جو ذمہ داری لے سکتے ہیں ان کو دو جو قیپل ہیں کسی کام کو پورا کرنے کے ان کو دو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو اللہ تم کو نہائیت اندہ نصیحت کرتا ہے اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے یا یوہاللزین آمنون اتیو اللہ واتیو رسول وعول الامر منکم فیان تنازیعتم فیل فی شیئن فردوہو الاللہ اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب عمر ہو پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو اسے اللہ اس کے رسول کے طرف پیر دو کیا کہا جا رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بھی کیا بات کر رہے ہیں کہ اطاعت کی تنظیم بتائی جاری ہے اطاعت کس کی کی جائے گی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی کی جائے گی اللہ کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پی کی جائے گی اور اللہ کے رسول کے بعد جو ہے وہ کس کی کی جائے گی اللہ نے جن کو بھی رکھا ہوگا کسی ذمہ داری کے ساتھ ان کی کی جائے گی یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک طریقہ بتا رہے ہیں اور یہی آپ دیکھیں نا اختلاف جتنے بھی ہو جائیں آپس میں اس کا حل کتاب اللہ میں اور سنت رسول میں ہی ملتا ہے ہمیں اور اس کے بعد پھر سارے صحابہ میں یعنی کہ ایک طریقہ کار بتا دی کسی مسلم سے باہر نکلنے کا اگر مسئلہ ہی آتا رہے اور انسان خلاف میں پڑا ہی رہے اور مسئلہ کا حل نہ نکلے تو پھر آپ دیکھیں جگڑا بڑھائے جگڑا ہوتے ہی چلا جائے گا اور اگر تم واقعی اللہ اور روزی آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے تبار سے بھی بہت بہتر ہے